جی اسلام علیکم ڈی ایم این اگل کلب سات سو چھاسی کیسے ہیں تمام لوگ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اچھا تمام لوگوں کو میں ہائی جیکنگ کے حوالے سے گائیڈ کروں کا ہائی جیکنگ کیا ہوتی ہے ہائی جیکنگ یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں میں ابھی رانہ صاحب کی وکر پر ایک سائٹ پر جوائن ہوں دوسری سائٹ پر آدل شیخ بھائی ہیں جو وہ تیسے ورکنگ کر رہے ہیں ابھی آدل شیخ بھائی اگر مجھے انوائٹ کرتے ہیں کہ اس سائٹ کو چھوڑ کر آپ دوبارہ سے میرے ساتھ جوائن کریں تو اس کو ہائی جیکنگ کہتے ہیں یا پھر ازان بھائی جوائن ہے میرے ایک سائٹ پر دوسری پر مبشر بھائی جوائن ہے ازان بھائی مبشر بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر اس سائٹ کو میرے ساتھ دوبارہ جوائن کریں تو اس کو ہائی جیکنگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی آپ محنت جو ہوتی ہے اس کو آپ دوسرا وندہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ویسے بھی اسلام کی روح سے بھی حرام ہے ویسے کمپنی کو نے بھی اس کے خلاف سخت ایکشن لیا پچھل دو تین دنوں میں ایسی کافی رپورٹس آئی ہیں جس کی وجہ سے کمپنی نے ابھی تمام گروپوں کے اندر یہ بتا دیا ہے تو باقی تمام لوگ پھر اس چیز سے متات رہے ہیں اپنی ہی روزی اپنی ہی محنت کھانے کوشش کریں کسی جوائن ممبر جو ڈی ایم این کا آر ایڈی حصہ ہے اگر وہ آپ کا سائیڈ لائن ہے تو اس کو کبھی بھی آپ دوبارہ جوائن کروانے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ دوسرے کی روزی کھانے کے بجائے کوشش کرنے کے بجائے اپنی جو روزی لگی ہوئی ہے اسے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے اور یہ کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے اور کمپنی کی طرف سے یہ جو سسٹم تیار کیا ہے اس کا میں بہت کمپنی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رول ہے ایک بندے کی جو مینت ہے اگر وہ دوسرا بندہ کھانے کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کے خلاف ایکشن کیا گیا یہ بہت ہی اچھا ہے اگر کوئی ہائی جیکنگ کرتا پکڑا گیا تو اس کو فوراں سے ہائی جیکنگ والے کو بھی جس کے ساتھ دوبارہ بندہ جوائن ہو رہا ہے اور جو جوائن ہو رہا ہے دونوں کو فوراں سے بلاک کر دیا جائے گا اس کے ان کے لیے کوئی رائت نہیں ہے ٹھیک ہے بعض کمپنی ایک ایسی بھی پاکستان میں چڑھ رہی ہے دو تین سال سے جس کے رول اس کے بلکل مختلف ہیں ان کے رول ایسے ہیں کہ آپ اس کمپنی سے ہٹ کر اور کوئی کمپنی جوائن کرتے ہیں آپ کو فوراں سے ریموو کیا جاتا ہے بلاک کر دیا جاتا ہے اور اگر آپ کا لیڈر آپ ایک سال میں کسی کو لیڈر بناتے ہیں وہ کوئی اور اپنے ساتھ دوبارہ سے اسی کمپنی میں جوائن کروا لیتا ہے تو اس کمپنی اس لیڈر کو اگر وہ جو دوسرے کے ساتھ جوائن کرتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے اور جو اس کے خلاف کمپن کرے جو اس کا سپونسر ہے تو اس کی بھی نہیں سونی جاتی اس کو آگے سے یہ ریپلائی دیا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ انڈیپنڈنس ہیں یہ اپنے فیصل خود کرتے ہیں اگر یہ آپ کو چھوڑ کر دوسرے گئیں تو اس بندے کی اپنی مرضی ہے حالانکہ یہ بلکل ایک غلط طریقہ ہے تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اس رول کو فالو کریں گے اور ایسے کبھی بھی کسی کی روزی کھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ایک چمپن ٹیم ایک ٹیم بن کر کام کریں گے تو انشاءاللہ سب کو کمیابی ملے گی اوکے تھینکس اللہ حافظ ریگارڈ سردار عمر انور فرام اسلام بھائی ٹیم بھائی ٹیمی بھائی موسیقی